ڈیٹا کہتا ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں ڈاکس صاحب وہ میرا نہیں ہے یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے ایک خاتون تھی بڑی عمر کی ان کے جوان بچے تھے انہوں نے کہا پلیز آپ اپنی ٹاکس میں نوجوانوں کو یہ بھی کہا کریں کہ شادی کریں کیونکہ میری بیٹی کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی میں نے ایک انٹرپنو بننا ہے تو کیا نقصانات ہیں اگر انسان بغیر شادی کے رہے سب سے پہلے یہ of course deregulation of their sexuality نمبر دو سائیکو ایموشنل انسٹیبلیٹی انسان سائیکولوجیکلی ایموشنلی انسٹیبل ہو جاتا ہے بغیر شادی کے اس کے اندر تفصیل میں نہیں جا رہا fertility concerns متقسمتی سے fertility rates decline ہو رہے ہیں اس میں ایک وجہ یہ ہے جب لڑکا لڑکی آپس میں رہتے ہیں شادی نہیں کرتے ہیں تو بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ہو وہ صرف ایک مقصد کے لیے رہتے ہیں کہ ان کی جو ایک inner current desire ہے وہ پوری ہوتی رہے ٹھیک ہے گو پارٹنر بھی مل گیا اس سے دوستی ہو گئی and that's it اس کے بعد ان کے اولاد نہیں ہونا چاہتی کتنے لوگ ہیں امریکہ میں آپ جا کے دیکھئے west میں دیکھئے چالیس سال پچاس سال پچاس ساٹھ سال کے مرد ہو جاتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ چالیس چالیس سال سے پلس ہو جاتی ہے ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ responsibility لینا ہی نہیں چاہتے ہیں تو of course fertility concerns پلس جب اولاد ہو جاتی ہے تو single parents اب single parents جن کی divorce ہو جاتی ہے they all know کہ single parenting کتنا مشکل کام ہے بچوں پہ اس کے کیا effects ہوتے ہیں جن بچوں کے والدین کی divorce ہوئی ہوتی ہے ان بچوں پہ psychologically کیا امتاکت آتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اپنے جانتا ہے ایسے لوگوں کو you know what I am saying آپ کو بتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں بچے disturb ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ ماں باپ کے پاس کچھ عرصہ ماں کے پاس پورا ایک set up خراب ہو جاتا ہے یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ divorce کے لیکن اسی طریقے سے جو لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی اولاد ہوتی ہیں تو اس کے بعد at one point of their life وہ لڑکا لڑکی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے اگر ساتھ ہمیشہ رہنے کی کی نیت ہوتی تو شادی کیوں نہ کر رہتے ہیں اور وہ الگ ہو جاتے ہیں single parents ہوتے ہیں بچوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے یہ سارے کے سارے مسائل ہیں شادی نہ کرنے کے as a set کہ یہ ہماری صرف اتمنانِ قلب کے لئے ہم باتیں کر رہے ہیں ورنہ ہمارے لئے یہ کافی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ شادی کرو نہیں تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام کے حق ہونے کی یہ دلائل ہے ہم data ہم یہ بات کر سکتے ہیں جا کے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں سے سارے مسلمان ہیں تو یہ تو ہمیں جا کے بات کر سکتے ہیں دیکھو یہ اسلام کی بلکہ ساری faith جتنی بھی faiths ہیں وہ Christianity ہو Judaism ہو جس کو ہم people of the book کہتے ہیں جو divine principles ہیں وہ سارے کا سارے ایک ہی ہیں اسلام انہی کی extension ہے behavioral disorders crime rate may increase single parenting کے بقی وجہ سے یہ ہو رہا ہے right violence بہت violence ہے جب شادی شودہ زندگی میں بھی violence ہوتا ہے بدقسمتی سے جو لوگ دین پہ نہیں چلتے جن کو دین کی علیہ پہ نہیں آتی right صرف نماز زودہ حد زکاہ حجاب نکاب جو ان کا دین اسی تک محدود رہتا ہے بدقسمتی سے ان کے گھر میں بھی domestic abuse ہوتا ہے violence ہوتا ہے مرد مارتے ہیں بیویوں کو بچوں کو بدقسمتی سے پتہ نہیں کبھی انہوں نے قرآن نہیں پڑا یا حصیرت نہیں پڑی یا حدیث نہیں پڑی لیکن یہ even more so ہے ان couples کے اندر جو کہ شادی نہیں کرتے ہیں data کہتا ہے کہ health issues بھی ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں for one reason or the other right data کہتا ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیسے کیوں کیا چکر ہے لیکن کوئی چکر ہے ہے نا جتنی مرضی آپس میں نفرتیں کریں جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بیوی صاحبہ جو ہے وہ مسلح بچھا کے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتی ہیں اس ظالم شوہر کے لئے بھی کہ آئے اللہ میں میرے شوہر کو صحیح دے دیں اسی طریقے سے بیوی جتنی مرضی جو ہے وہ پریشان کرے زندگی میں لیکن کبھی بیمار ہوتی ہے تو شوہر کے دل میں کئی نرمی آئی جاتی ہے اللہ صحیح دے دیچھے تو زندگ data کہتا ہے they live more likely to live longer physically healthier mentally healthier یہ صرف relative بات ہو رہی ہے تو یہ اسلام کی اسلام کی خوبصورتی ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں تو اسلام is there to nurture society it is there to protect all of us ہم سب کی حفاظت کے لئے آیا ہے تو سب سے پہلے of course انسان کی basic instinct ہے جب انسان بالکھ ہوتا ہے اور اس کے اندر sexual desires پیدا ہوتی ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے کہ شادی کرو شادی کرو اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا اسلام یہ نہیں کہتا کہ نکاح نہ کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے ساتھ ملاقات نہ کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ کھاؤ پیو نہیں اسلام کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن حلال کھاؤ اسلام کہتا ہے کہ اپنی sexual needs کو پوری کرو لیکن حلال طریقے سے پیدا کرو نبی کریم علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے یہ دو الفاظ آتے ہیں وہ میرا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہماری امت پر سے نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پوری جنرل سنت کی بات ہو رہی ہے یعنی اللہ کے رسول نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزار اگر کوئی نہیں گزارتا اللہ کے رسول نے فرما وہ میرا نہیں ہے اور اس میں ایک چیز نکاح ہے یہی تو میں کہہ رہوں کاش کے مرد زیادہ ہوتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تہا بھائی فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ ڈیل کیا ان کے ساتھ کیسے محبت دکھائی کیسے ان کے ساتھ زندگی گزاری وہ ہمارے لئے نمونہ ہے رول موڈل ہیں جو سنت پہ عمل نہیں کرتا اللہ کے رسول فرما رہے فلیس من نہیں تو نکاح بھی کرو مجھے کسی نے کہا پاکستان میں ایک خاتون تھی بڑی میں پیسے کمانے ہیں شادی نہیں کروں گی میں کی کرنا ہے وہ کرنا ہے اللہ کے رسول فرمارے نکاح کرو اے اے ایس ای پی کرو جتنی جلدی ہو سکے کرو یہ میں ایڈ آن کر رہا ہوں اللہ کے رسول فرمارے وَتَزَوَّجُو فَإِنِّ مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَم کہ نکاح کرو کہ جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے نکاح کرے وَمَلْ لَمْ يَجِدْفَ عَلَيْهِ مِسْسِيَامِ اور جس کے پاس مال نہ ہو یعنی ایک بیوی افورڈ نہ کر سکتا ہو اس کی بیسک نیٹس کو افورڈ نہ کر سکتا ہو اللہ کے رسول فرمارے اس پر لازم ایک روزے رکھے روزے ایسے نہ رکھے جسے ہم زندہ رہے کیوں فَإِنَّ صَوْمَ لَهُ وِجَاءُن کیونکہ اس روزہ اس کی جو اندر کی بیسک انسٹک سینکشل ڈیزائر ہے اس کو کم کر دے گا اس کی اس کو کم کر دے گا اس لئے روزے رکھو یعنی صرف بیسک آف بیسک کھاؤ تو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے افکورس جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے اندر کی نیچرل خواہش رکھی ہوئی ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے حلال طریقے سے اس کو پورا کرتی ہے موسیقی